اسلام علیکم ویورٹس کیسے آپ سب لوگ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پیزا ڈو اور چکن پریڈ ڈو بنانے کی ریسپی بتائیں گے جس کو گھر پہ بنانا بہت آسان ہے یہاں پہ آپ کو چاہیے 2 کپ میدہ 1 کپ گرم دودھ یہ نیم گرم دودھ ہے اس کو ایک باول میں ڈال لیں آپ اس میں کیا کریں گے 1 ٹیبل سپون جو ہے ییسٹ کا شامل کریں گے یہ انسٹنٹ ییسٹ ہے یہ بہت جلدی آپ کی ڈو کو رائز کر دیتا ہے یہاں ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون ہم چینی کا اور 1 فورت ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے نمک کا نمک ڈالنے کے بعد آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے 10 سے 15 منٹ کے لیے یہ انسٹنٹ ییسٹ ہے یہ اچھے سے رائز ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے میدے میں شامل کرنا ہے 2 ٹیبل سپون خوشک دودھ کا یہ خوشک دودھ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں ایزیلی مارکٹ میں اویلیبل ہے خوشک دودھ ڈالنے کے بعد آپ نے ان دونوں انگریڈینز کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو آپ نے مکسچر تیار کیا تھا اس کو اس میں شامل کرتے جائیں آہستہ آہستہ اور سپیچولا کی مدد سے اس کو مکس کرتے جائیں یہاں ہم یہ تمام چیزیں جو اچھی طرح مکس کر لیں گے آپ نے جو پیزا اور ڈو ہے اس کو اسی مٹیریل کے ساتھ گوننا ہے اس میں اگر چاہیں اگر آپ کو ڈو سخت لگے تو اس میں تھوڑا سا نیم گرم پانی شامل کر لیں یہاں پہ میری ڈو بھی تھوڑی سی ہار تھی تو میں نے اس میں تھوڑا سا نیم گرم پانی شامل کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے 2 ٹیبل سپون آف آئل آئل ڈال کے آپ نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح اس کے اوپر لگا دینا ہے اس کو لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو چھوڑ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے اسی طرح آپ نے کچھ بھی اور شامل نہیں کرنا اس کو مسلسل گونتنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے آپ کی ڈو خود بخود ایزیلی تیار ہو جائے گی تو اس کو ڈھک کے چھوڑ دیں آپ کم سے کم تین سے چار گھنٹے کے لیے تو تین سے چار گھنٹے یہاں گزر چکے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اپنی ڈو کو جی تو یہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے رائز ہو گئی ہے یہ ڈو آپ کی بلکل تیار ہے اب اس ہاتھوں کو گریز کریں اور اس ڈو کا استعمال کریں